بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تیری عظمت کی کوئی انتہا نہیں تیرے کلمات کی وسعتوں کا کوئی پیمانہ نہیں تُو مالک الملک ہے زمین و آسمان کے تمام خزانے تیرے ہیں تیری حکمت بے پایاں ہے تیرے فیصلے حکمت سے بھرپور ہیں تیرے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں تیری بخشش سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں یا اللہ تُو وہ ہے جو سب کی دعائیں سنتا ہے سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے تُو ہی وہ ہے جو بے نیاز ہے لیکن اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تیری شان بلند و بالا ہے تیرے احکام بہترین ہیں تیرے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں تیرے عطا کرنے کا انداز بے مثال ہے تیرے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تیری حکمت بے حد گہری ہے یا اللہ تُو وہ ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے رات کو دن میں لاتا ہے زندگی اور موت کا مالک ہے تیری قدرت کے آگے سب بے بس ہیں تُو جسے چاہے عزت بخشتا ہے جسے چاہے زلت دیتا ہے تیری مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا تُو اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے یا اللہ تیری حمد و سنہ بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تیرے کرم کے سامنے ہمارے الفاظ کم ہیں تیرے احسانات کا شکر ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں تیری نعمتوں کا شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تُو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے تیری مہربانی ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے یا اللہ تُو وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے دلوں کو پلٹنے والا ہے دلوں کو سکون دینے والا ہے تُو وہ ہے جو آنکھوں کے چھپے راز جانتا ہے دلوں کے پوشیدہ خیالات سے واقف ہے تیرے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں تیرے علم کی کوئی حد نہیں یا اللہ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں تیری عنایت کے بغیر ہم بے یار و مددگار ہیں تیری محبت کے بغیر ہم ادھورے ہیں تیری مدد کے بغیر ہم بے بس ہیں تیری ہدایت کے بغیر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تیری روشنی کے بغیر ہم اندھیروں میں ہیں تیری عنایت کے بغیر ہم گمراہ ہیں تیری بھرکت کے بغیر ہم نامراد ہیں یا اللہ تو وہ ہے جو ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے ہمارے راستوں کو سیدھا کرتا ہے ہماری زندگیاں روشن کرتا ہے ہماری تقدیر کو سمارتا ہے یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تجھ سے مانگنے والے ہیں تجھ پر ایمان لانے والے ہیں تیرے ذکر کرنے والے ہیں تیرے در پر جھکنے والے ہیں تیرے فضل کے امیدوار ہیں تیرے کرم کے محتاج ہیں تیری رحمت کے طلبگار ہیں تیرے قرب کے تمنائی ہیں یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما ہمیں اپنی معارفت عطا فرما ہمیں اپنے قریب کر لے ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما ہمیں شر اور فتنوں سے محفوظ رکھ ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا دے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں سے نواز ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا کر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یا اللہ تیرے در پر جھکنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے تیرے در پر مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے تیرے در پر آنسوں بہانے والے کبھی نامراد نہیں رہتے تیرے در پر دعا کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ ہمیں اپنے قرب کا شرف عطا فرما ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما آمین یا اللہ ہمیں علم و حکمت عطا فرما ہمارے علم میں اضافہ فرما ہمیں ایسی اقل و فہم عطا فرما جو تیری راہ میں استعمال ہو ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما جو دنیا و آخرت کی فلاح کا باعث بنے ہمیں دلوں کی سچا ہی عطا فرما ہمارے دلوں کو روشن فرما دے ہمیں اپنے احکام کی پیروی کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں دنیا کی فانی محبتوں سے محفوظ فرما ہمیں اپنے سچے عاشقوں میں شامل فرما ہمیں اپنے ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما ہمیں اپنی عبادت میں سکون عطا فرما ہمیں اپنے قرب کی لذت عطا فرما ہمیں اپنی معرفت کی روشنی عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا ہمیں اپنے دین کی خدمت کا موقع عطا فرما ہمیں دنیا و آخرت کے فتنوں سے بچا ہمیں اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما ہمیں جنت کے آلہ مقام پر فائز فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خطاؤں سے توبہ کریں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما ہمیں اپنی محبت کے سائے میں لے لے یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما ہمیں دین کی صحیح پیروی کرنے والا بنا دے ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے والا بنا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ان کے اخلاق حسنہ سے مزین فرما یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے والا بنا ہمیں اپنی عبادت میں خلوص عطا فرما ہمیں اپنی یاد میں آنسوں بہانے والا بنا دے ہمیں اپنے خوف سے لرزنے والا بنا ہمیں اپنے عشق میں ڈوب جانے والا بنا ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ یا اللہ ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے والا بنا دے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے ہمیں اس کے نور سے مستفید ہونے والا بنا دے ہمیں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا ہمیں اس کی برکتوں سے نواز ہمیں قرآن مجید کی تلاوت میں سکون عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے ہمیں اپنی حفاظت کے حصار میں رکھ ہمیں اپنے کرم کی چادر میں لپیٹ لے ہمیں اپنے فضل سے نواز ہمیں اپنی محبت کے نشے میں سرشار رکھ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما ہمیں اپنی محبت کا جام پلا دے ہمیں اپنی قربت کے لذت سے روشناس کر ہمیں اپنے انعامات سے نواز دے ہمیں اپنے کرم کی وسعتوں سے نواز ہمیں اپنی رحمت کے دریا میں غوت آزن کر یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمارے دلوں کی تڑپ کو سن ہمارے آنسوں کو اپنی رحمت سے مل ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے دلوں کی آواز سن ہماری آرزوں کو پورا فرما دے ہماری حاجتوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین یا اللہ تیرے اسماع الحسنہ اور صفاتِ عالیٰ کی تعریف اور سنا بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہ کافی ہیں تیرے جلال و عظمت اور قدرت و حکمت کا احاتہ ہماری اقل و فہم سے باہر ہے تو ہی وہ ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے ہر چیز تیرے قبضہِ قدرت اور اختیار میں ہے تیرے علم اور حکمت کا کوئی مقابلہ نہیں تو ہر چیز سے واقف ہے ظاہر اور باطن غیب اور حاضر سے واقف ہے تیرے فضل و کرم کی کوئی حد نہیں تو ہر وقت اور ہر جگہ اپنے بندوں پر مہربانیاں نازل کر رہا ہے تیرے رحمت و مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں تو توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے تو ہی وہ ہے جو ہمارے دلوں کو ہدایت دیتا ہے ہمیں صراطِ مستقیم پر چلا کر اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما تیرے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہر کام میں تیری مدد اور تعیید کے مختاج ہیں ہم تیرے بندے ہیں تیرے سامنے آجزی اور نیازمندی کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز ہمیں ہدایت و معرفت کی نعمت عطا فرما ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما ہمیں صحت علم اور برکت عطا فرما ہمیں شر اور فتنوں سے محفوظ فرما ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے یا اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں سے نواز ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں محبت اور اتحاد پیدا فرما ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنی کمزوریوں اپنی کوتائیوں کا اعتراف کرتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں معاصیتیں کی ہیں تیری نافرمانی کی ہے لیکن ہم تیری رحمت اور تیری مغفرت سے ناؤمید نہیں ہیں ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کر دے اور ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما ہمیں صبر و شکر کا جذبہ عطا فرما ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے دشمنوں سے بچا اور ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما آمین یا اللہ ہم تیرے آجز بندے ہیں اور تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی روشنی میں پروان چڑھیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی منازل تیہ کریں یا رب العالمین ہماری اولاد کو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے تاکہ وہ علم کی روشنی سے نہ صرف اپنی زندگی کو منور کریں بلکہ دوسروں کے لئے بھی باعث رحمت بنیں یا اللہ ہماری اولاد کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما انہیں ہر قسم کے شر سے بلا سے اور آفتوں سے محفوظ فرما ان کے دلوں کو اپنی محبت اور خشیت سے بھر دے تاکہ وہ ہمیشہ تیرے قریب رہیں اور تیرے احکام کی پیروی کریں یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لئے درست رہنمائی عطا فرما تاکہ ہم انہیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے سکیں یا اللہ ہماری اولاد کو صحت مند اور توانا زندگی عطا فرما ان کی جسمانی ذہنی اور روحانی صحت کو بہتر فرما انہیں ایسی نیک عادات اور اخلاق عطا فرما کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لئے مثال بنیں یا اللہ ہمیں ان کے لئے بہترین ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اپنی اولاد کو درست تربیت اور محبت دے سکیں یا اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کی برائیوں فتنے اور آزمائشوں سے بچا انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دلوں میں نیکیوں کی محبت ڈالتے یا اللہ انہیں بہترین دوست ہمسفر اور معاون عطا فرما جو انہیں نیکی کی طرف مائل کریں اور برائی سے دور رکھیں یا اللہ ہمیں اپنے اولاد کی ہر ممکنہ ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت عطا فرما اور ان کے لئے بہترین مستقبل کی راہیں ہموار فرما یا اللہ ہماری اولاد کو علم کی دولت سے نواز اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما ان کے دلوں کو ہمیشہ ایمان کی روشنی سے منور رکھ اور انہیں ہمیشہ تیرے قریب رہنے کی توفیق دے یا اللہ انہیں اپنے والدین کے لئے بائے سے فخر بنا اور ان کی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو ایسی صلاحیتیں عطا فرما کہ وہ دنیا میں تیرے نام کو بلند کریں اور آخرت میں تیرا قرب حاصل کریں یا اللہ ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لئے بہترین مواقع فرام فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اور ہماری اولاد کو ہر طرح کی آسمائشوں سے محفوظ رکھ آمین یا اللہ ہم تیرے آجز بندے ہیں تیرے خضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کی عمر دراز فرما ان کی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھ اور ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما یا رب العالمین ہمارے والدین کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے والدین کے دلوں کو اتمنان اور سکون عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہماری تربیت کی اور ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا کیا ان کی محنت اور محبت کا بدلہ تو ہی بہتر جانتا ہے یا اللہ ہمارے والدین کو دنیا و آخرت میں ہر قسم کی راحت اور خوشی عطا فرما اور ان کی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے والدین کے دلوں میں ہمارے لئے ہمیشہ محبت اور شفقت رکھ اور انہیں ہماری طرف سے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے یا اللہ ہمارے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ ان کے لئے زندگی کے ہر مرحلے میں آسانیاں پیدا فرما ان کے ہر قدم پر اپنی مدد نازل فرما یا اللہ ہمارے والدین کے دلوں کو نیکیوں اور ایمان کی روشنی سے منور فرما اور انہیں اپنے قریب فرما یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کی رضا مندی حاصل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے والدین کے چہروں کو ہمیشہ مسکرانے والا رکھ انہیں ایسی خوشیوں سے نواز جو کبھی ختم نہ ہوں یا اللہ ہمارے والدین کو دنیا کی ہر نعمت سے نواز اور انہیں ہر قسم کی تنگی اور مشکلات سے بچا یا اللہ انہیں طویل عمر صحت خوشی اور سکون عطا فرما آمین یا اللہ ہم تیرے آجز بندے ہیں تیرے حضور جھک کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور انہیں عالی مقام عطا فرما یا رب العالمین ہمارے والدین نے ہمیں دنیا میں محبت اور شفقت دی ان کی اس محبت کا بدلہ تو ہی بہترین طریقے سے دے سکتا ہے یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے یا اللہ جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے والدین کی ہر لغزش اور خطہ کو معاف فرما اور انہیں اپنی رحمتوں سے نواز یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو وسیع اور روشن فرما انہیں ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمارے والدین کے حق میں ہماری دعاوں کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مانگی ہوئی دعا اولاد کے حق میں قبول فرما یا اللہ ہمارے والدین کو اپنی قربت عطا فرما ہمارے والدین کے دلوں کو اتمنان اور سکون عطا فرما یا الہی ہمیں بھی ان کے لئے صدق جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اپنے نیک عمال کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کر سکیں یا الہی ہمیں اپنے والدین کے لئے ہمیشہ دعا کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان کے لئے بہترین اولاد ثابت ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کو اپنے خاص قرب میں جگہ دے اور ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرما دنیا کی وساطوں تک ان کی قبروں کو وسیع فرما منور فرما روشن فرما ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما آمین یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما انہیں ہر بیماری اور تکلیف سے نجات دے اور ان کی صحت بحال فرما یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما اور انہیں جلد جلد مکمل صحت عابی عطا فرما یا اللہ ان کے دلوں میں صبر اور استقامت پیدا فرما اور انہیں ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ یا اللہ جنہوں نے لمبے عرصے سے بیماری کی تکلیف جھیلی ہے ان کی تکالیف کو دور فرما اور ان کے جسموں کو صحت مند اور توانہ بنا یا اللہ جو بیمار بستروں پر پڑے ہیں انہیں اپنی قدرت سے اٹھا کر کھڑا کر دے اور انہیں نئی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کی دلوں کو اتمینان اور سکون دے اور ان کی روخوں کو تقویت عطا فرما یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی صحت کی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں ہمیشہ صحت اور تندرستی میں رکھ یا اللہ بیماریوں اور تکالیف سے بچا اور ہمیں اپنے قریب فرما یا اللہ جو لوگ بیماروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں انہیں صبر و حوصلہ عطا فرما اور ان کے کام کو آسان بنا دے یا اللہ انہیں اپنی جزا سے نواز اور ان کے لئے دنیا اور آخرت میں بہترین عنامات تیار فرما یا اللہ ہمیں بھی اپنے بیمار پیاروں کی خدمت کا شرف عطا فرما اور ہمیں ان کی دیکھ بھال میں کامیابی عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما انہیں جلد اس جلد صحتیاب کر اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمیں ہر طرح کی برائیوں بیماریوں اور مشکلات سے محفوظ فرما ہمیں صحت کاملہ اور شفا عطا فرما آمین یا رب العالمین یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو صحت و تندرستی عطا فرما ہمارے جسموں کو ہر طرح کی بیماریوں اور تکالیف سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی صحت کی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ایسی عادات اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہماری صحت کے لئے مفید ہوں اور ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچا یا اللہ ہمیں جسمانی ذہنی اور روحانی صحت عطا فرما ہمارے دلوں کو ہر قسم کے غم اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے دماغوں کو روشن اور فعال بنا یا اللہ ہمیں اپنی ایمان کی قوت سے نواز اور ہمیں نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر دن اپنی صحت کی بہتری کے لئے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی قدرت سے ہر ممکن بیماری اور کمزوری سے بچا یا اللہ ہمیں اپنی دعاوں میں مضبوط اور پختہ بنا دے تاکہ ہم تیرے قریب رہ سکیں اور تیری رحمتوں کے سائے میں زندگی گزار سکیں یا اللہ ہمیں صحت مند زندگی کے لئے ضروری وسائل فراہم فرما اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں اور مشکلات سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمیں ہر وقت اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں اور تیرے حضور جھک کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ان پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرما یا اللہ ہمارے تمام تر مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے ان کی خطاوں کو ان کی لغزشوں کو درگزر فرما اور انہیں اپنی بے شمار رحمتوں کے سائے میں جگہ دے یا اللہ اگر ان کی زندگی میں کوئی کمی یا کوئی کوتا ہی رہ گئی ہو تو تو اپنی مہربانی سے اسے پورا فرما اور ان کے لئے ہر ممکن آسانی فرام فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کو جنت کا عالی مقام عطا فرما ان کی درجات کو بلند فرما انہیں اپنے قریب جگہ دے یا اللہ انہیں قبر کی تنگی اور ظلمت سے محفوظ رکھ اور ان کے لئے قبر کو وسیع اور روشن فرما دے یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما اور انہیں جنت کی نہروں کا پانی پینے کی سعادت عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی اپنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں یا الہی ہمیں اپنے مرحومین کے لئے صدق جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملنے کا موقع ملے یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں تیرے حضور جھکتے ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بہت بڑے ہوں جانے ان جانے میں کیے گئے ہوں یا شعوری طور پر سرزد ہوئے ہوں یا اللہ ہماری خطاوں کو درگزر فرما اور ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری زندگی کو تیری رضا کے مطابق بنا ہمارے دلوں کو نیکیوں سے بھر دے اور ہمیں برائیوں سے دور رکھ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما سرات مستقیم پر چلنے والا بنا دے ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں اور ہماری زندگی تیرے احکام کے مطابق ہو یا اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان کی حالت میں اٹھا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ عحمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز آمین یا اللہ ہم تیرے آجز بندے ہیں تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں ہر بیماری اور ہر تکلیف سے محفوظ رکھ یا رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہمارے جسموں کو ہر طرح کی بیماریوں سے اور کمزوریوں سے بچا اور ہماری صحت کو برقرار رکھ یا اللہ ہمیں زندگی کی تمام خوشیوں سے نواز ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا یا اللہ جب بھی ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو یا کوئی تکلیف پیش آئے تو ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما اور ہمیں جلد جلد شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اتمنان اور سکون بخش دے اور ہماری روحوں کو قوت عطا فرما تاکہ ہم ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکیں یا اللہ ہمیں ایسی عادات اور طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری صحت کے لئے مفید ہوں اور ہمیں نقصان دہ چیزوں سے دور رکھ یا اللہ ہمیں ہر شر اور بلا سے محفوظ رکھ چاہے وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی جسمانی ہو یا وہ روحانی یا اللہ ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے مسیبتوں سے بچا ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمیں ہر وقت اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان کا حصار عطا فرما اور ہمیں ہر وقت اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ ہمیں اپنی صحت کی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں ہمیشہ صحت و تندرستی میں رکھ یا اللہ ہمیں اپنے قریب فرما ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے بالا بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ ہر طرح کی بیماریوں اور تکالیف سے ہمیں بچا لے یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمیں اپنے قریب فرما ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا اور ہمیں ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھ لے یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے حضور جھک کر سجدہ کرتے ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہمارے جتنے پیارے عاجز دنیا سے گزرے ہیں یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے گناہ ہوں جانے ان جانے میں سرزت کی گئے ہوں یا شعوری طور پر یا اللہ ان تمام کی لغزشوں اور خطاوں کو درگزر فرما اور اپنے بے شمار رحمتوں کے سائے میں جگہ دینا یا اللہ جو آج کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ان کو قبر کی تنگی اور ظلمت سے محفوظ رکھ اور ان کے لئے قبر کو وسیع اور روشن فرما یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ ہمارے میت کے تمام حق عدا فرما اور اسے اپنے فضل و کرم سے نواز یا اللہ جو نیک عامال اس میت نے اس دنیا میں کیے ہیں ان کو قبول فرما اور اس کے درجات میں اضافہ فرما یا اللہ جو صدق جاریہ علم نافع یا نیک اولاد اس نے پیچھے چھوڑی ان کے ذریعے اس کے درجات کو بلند فرما اور اسے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق دے ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے یا اللہ جب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھانا اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ ہم تیرے آجز بندے ہیں تیرے حضور جھک کر دعا کرتے ہیں ہمارے پیاروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما یا رب العالمین ہماری جسمانی ذہنی اور روحانی صحت کو بہتر فرما اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما دے چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں ظاہر کی ہوں یا باطن ہوں اور ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ یا اللہ اپنی تمام تر صحت کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا دے دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما صحت کے ساتھ ساتھ طویل عمر عطا فرما تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں تیرے دین کی خدمت کر سکیں یا اللہ ہمیں ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو ہماری صحت کا خیال رکھے اور ہمارے لئے باعث سکون بنے یا اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے تمام تر فتنوں سے بچا اور ہمیں شاہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تیرے آجز بندے ہیں گناہگار بندے ہیں سیاہکار بندے ہیں تیرے حضور جھک رہے ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ہماری دعاوں کو قبول فرما ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماں کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہماری ماں کو صحت و تندرستی عطا فرما ان کے جسموں کو ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی تکالیف سے بچا انہیں خوشحال رکھ یا اللہ ہماری ماں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ان کے دلوں کو اتمنان اور سکون بخش دے یا اللہ ہماری ماں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہماری پرورش کی تربیت کی اور محبت میں گزارا ہے ان کی اس بے لوز محبت کا بدلہ تو ہی بہترین طریقے سے دے سکتا ہے یا اللہ ہماری ماں کی دعاوں کو قبول فرما اور انہیں ہر قسم کی مشکلات سے ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا یا اللہ ہماری ماں کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے ان کی زندگی کو آسان بنا دے یا الہی ہماری ماں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما انہیں ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ رکھ ان کے ہر قدم پر اپنی مدد نازل فرما یا اللہ انہیں ہر لمحہ اپنی حفاظت اور حفظ و امان میں رکھنا اور ان کے دلوں میں ہمیشہ تیرے قریب رہنے کی محبت پیدا فرما یا اللہ ہماری ماں کے چہروں کو ہمیشہ مسکرانے والا بناتے ان کے دلوں کو سکون بخشتے خوشی سے بھر دے اور ان کی زندگی کو تیری بے شمار نعمتوں سے نواز دے یا اللہ ہماری ماں کو طویل عمر صحت خوشی اور سکون عطا فرما اور انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نواز یا اللہ جو ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان تمام کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور انہیں عالی مقام عطا فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے یا اللہ ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی عزت و احترام کرنے والا بنا دے اور انہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی ماں کی رضا مندی حاصل کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان کے لئے صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری ماں کی دعاوں کو قبول فرما ان کے دلوں کی مرادیں پوری فرما اور ان کی زندگی کو ہر لمحہ خوشیوں سے بھر دے یا اللہ ہمیں اپنی ماں کے لئے بہترین اولاد ثابت ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما ان کے کاموں میں برکت ڈال دے اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہر شر سے ہر ایک بلا سے محفوظ رکھ اور انہیں اپنی حفاظت میں لے لے یا اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں سکون اتمینان پیدا فرما ان کی راستوں کو آسان بنا دے اور ان کی زندگیوں میں ہر لمحہ کامیابی و کامرانی عطا فرما یا اللہ ہمارے بھائیوں کی دعاوں کو قبول فرما اور انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز یا اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں نیکی اور تقوی پیدا کر ان کے ایمان کو مضبوط فرما اور انہیں دین کی سچائیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ انہیں اچھی صحت عطا فرما برے لوگوں سے محفوظ رکھ ان کے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی ہدایت عطا فرما تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں شریک ہوں یا اللہ ہمارے بھائیوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما ان کے مالی حالات ان کے مالی معاملات میں آسانیاں پیدا کر اور انہیں حلال رزق عطا فرما یا اللہ اگر ہمارے بھائی کسی قرض میں مبتلا ہیں تو انہیں اس سے نجات عطا فرما اور ان کی مالی مشکلات کو دور فرما یا اللہ ہمارے بھائیوں کے گھروں کو محبت آمن اور سکون کا گہوارہ بنا دے ان کے گھریلو مسائل کو حل فرما اور ان کے خاندان کو اتفاق و محبت سے بھر دے یا اللہ ہمارے بھائیوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا ان کی تعلیم و تربیت میں مدد فرما اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے بھائیوں کے صحت کے مسائل کو حل فرما اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عطا فرما ان کے جسمانی ذہنی اور روحانی صحت کو بہترین کر دے اور انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی تکالیف سے تو اپنی رحمت سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمارے بھائیوں کی دعاوں کو قبول فرما انہیں اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سکون اور برکتوں سے بھر دے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما آمین یا اللہ ہماری بہنوں کے شوہروں کی حفاظت فرما انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما ان کے کاموں میں برکت ڈال دے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما انہیں ہر قسم کی مشکلات و پریشانیوں سے بچا لے یا اللہ ہمارے بہنوں کے شوہروں کے دلوں میں سکون اور اتمنان پیدا فرما دے ان کی راستوں کو آسان بنا دے ان کی زندگی میں ہر لمحہ کامیابی اور کامرہ نے عطا فرما یا اللہ ان کی دعاوں کو قبول فرما اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز یا اللہ ہماری بہنوں کے شوہروں کے دلوں میں نیکی اور تقویٰ پیدا فرما ان کے ایمان کو مضبوطی فرما اور انہیں دین کی سچائیوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ انہیں اچھی صحت عطا فرما برے لوگوں سے محفوظ رکھ آپس میں محبت کو بڑھا دے ان کی دوستوں اور ساتھیوں کو بھی ہدایت فرما تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نیک کاموں میں شریک ہوں یا الہی ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما ان کے مالی معاملات میں آسانیاں پیدا کر انہیں حلال رزق عطا فرما یا اللہ ہماری بہنوں کے شوہروں کو ان کے لئے بہترین شریک حیات بنا دے ان کا ساتھ دینے والا اور ان کی مشکلات میں مددکار بنا دے یا اللہ ہمیں ان کی عزت کرنے والا اور ان کی قدر کرنے والا بنا یا اللہ ہماری بہنوں کے شوہروں کی حفاظت فرما انہیں اپنی امان میں رکھ اور ہر لمحہ ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر شر اور بلا سے محفوظ رکھ ہمیں اپنی حفاظت میں لے اور ہماری زندگی کو امن اور سکون سے بھر دے یا اللہ ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے بچا اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق بنا یا اللہ ہماری ہر قدم پر حفاظت فرما ہمارے راستوں کو آسان بنا دے اور ہمیں ہر خطرے سے دور رکھ یا اللہ ہمیں جسمانی روحانی اور ذہنی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ اور ہمیں ہر قسم کے دکھ اور تکالیف سے بچا لے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما اور ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بری صحبت اور برے اثرات سے محفوظ رکھ اور ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا کہوارہ بنا دے ہمارے خاندان کو محبت اور اتفاق سے بھر دے یا اللہ ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو ہر قسم کی دشمنی اور حسد سے بچا اور ہمارے درمیان محبت اور بھائی چارہ پیدا فرما یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور ہمیں حرام سے محفوظ رکھ یا اللہ اگر ہم کسی مالی مشکل میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما اور ہمارے مالی معاملات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما انہیں نیک اور صالح بنا دے ان کی تعلیم و تربیت میں مدد فرما اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھ اور ان کے راستوں کو روشن فرما دے یا اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رکھنا ہمیں ہر قسم کے ناغہانی آفات اور مسیبتوں سے بچانا یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنی امان میں رکھ اور ہر لمحہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق بنا ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا اور ہر قسم کی بری عادتوں سے بھی محفوظ رکھ یا اللہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کی حفاظت فرما ہمارے رہنماوں کو درست فیصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ملک کو امن اور خوشحالی عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھ اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ہر لمحہ اپنی حفاظت میں رکھ ہمیں اپنی محبت اور رحمت سے نواز اور ہماری زندگیوں کو آسان اور خوشگوار بنا یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے ہماری دعاوں کو قبول کر دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما ہماری اولاد کو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران بنا یا اللہ ہماری اولاد کو ہر شر اور ہر بلا سے محفوظ رکھ انہیں صحت مند زندگی عطا فرما ان کی دلوں کو محبت سے بھر دے یا اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما دے ان کے کردار کو سوار دے اور انہیں ہر قسم کی بری عادتوں سے اور برے اثرات سے بچا لے یا اللہ انہیں اچھی صحت عطا فرما اور ان کے دوستوں کو بھی صالح اور نیک بنا دے یا اللہ ہماری اولاد کو علم کی روشنی عطا فرما ان کی تعلیم و تربیت میں آسانیاں پیدا کر دے اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما ہماری اولاد کو جسمانی ذہنی اور روحانی صحت عطا فرما انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے اور تکالیف سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما ہماری زمینوں کو سرسبز اور شاداب فرما دے اور ہماری فصلوں کو بہتر پیداوار عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز اور ہمیں اپنی رحمت کے ساہے میں رکھ یا اللہ جب بارش نازل ہو تو اسے ہمارے لئے باعث رحمت اور برکت بنا دے ہمیں ہر قسم کی نقصان دہ اور تباہ کن بارش سے محفوظ رکھ یا اللہ ہماری زمین کی پیاس بجھا اسے زرخیز بنا اور اس میں بہترین پیداوار پیدا فرما یا اللہ ہمارے باغات ہمارے کھیتوں اور چراغاؤں کو سرسبز و شاداب بنا دے ہمیں اپنے کھیتوں میں محنت کا بہترین صلح عطا فرما اور ہمیں عمدہ اور وافر مقدار میں پھل اور سبزیاں اور اناج عطا فرما یا اللہ ہمارے کسانوں کو خوشحال بنا دے اور ان کی محنت کو سمر آور فرما یا اللہ ہماری ندیاں نہریں اور تالاب بھر دے ہمارے آبی زخیر کو بھرپور فرما اور ہمیں پانی کی کمی سے نجات عطا فرمانا یا اللہ ہمارے شہر اور دہاتوں کو سیراب فرما ہمیں پانی کی قلت سے محفوظ رکھ اور ہمارے ماحول کو خوشگوار بنا یا اللہ جب بارش نازل ہو تو ہمارے لئے باعث رحمت بنا دے ہمارے گھروں ہماری سڑکوں اور بازاروں کو محفوظ رکھ ہمیں ہر قسم کے نقصانات سے بچا اور ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے یا اللہ بارش کی برکت سے ہماری زندگی میں خوشیاں اور راحت پیدا فرمانا یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نواز ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہمیں ہر قسم کے آفات اور مسیبتوں سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے ہمیں نیکی کی طرف راغب فرما دے اور ہمیں اپنے قریب کر دے یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھ ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما بارش کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنا دے اور ہمیں ہمیں شاہ اپنی نعمتوں کے لیے شکر گزار رہنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری زمین کی ذرخیزی میں اضافہ فرما ہمارے کھیتوں اور باغات کو ہر قسم کی آفات اور نقصانات سے محفوظ رکھ ہمیں عمدہ اور وافر مقدار میں فصلیں عطا فرما ہماری محنت کو سمر آور بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما ہمیں اپنی رحمتوں اور برکات سے نواز ہمارے گھر ہمارے خاندان اور ہمارے معاشرے میں برکت عطا فرما ہمارے روزی کو بڑھا دے ہمیں اجتماعی معاشرتی اور مالی حوالوں میں اضافہ دے ہمارے کاموں میں کامیابی عطا فرما ہمیں اپنی محنت و مشقتوں کے ذریعے مقصود کی طرف لے جا اور ہمیشہ کامیابی کی راہوں میں ہمیں ہدایت فرما ہمیں اپنے قریب فرما ہمیں اپنی طرف متحرک کرتے ہوئے اپنی محبت اپنی رحمت اور نگہبانی سے دیکھ بھال فرما ہماری قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی محبت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے بچا ہمیں تمام مسائب اور مشکلات سے نجات دے دے ہمیں توفیق فرما کہ ہم ان مشکلات کو حل کر سکیں اور صبر اور استقامت عطا فرما تاکہ ہم تمام گھبراہٹوں کا سامنا کر سکیں یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق بنا ہمیں ہدایت فرما کہ ہم تیری رضا کے لیے زندگی گزاریں ہمارے آمال کو قبول فرما ہمیں اپنے راستے پر مستقیم رکھ اور ہمیں اپنی رضا کے لیے محبت اطاعت اور تقوی کی طاقت عطا فرما یا اللہ ہمارے والد کی حفاظت فرما ہمیں اپنے باپ کی قدرتی حفاظت کی توفیق عطا فرما ان کو ہر مسیبت سے ہر خطرے سے ہر ایک بیماری سے ہر ایک پریشانی سے محفوظ رکھ ان کے جسم دل اور روح کو صحت مند اور تندرست بنا دے ہمارے باپ کے کاموں میں برکت دے یا اللہ ہمیں اپنے باپ کے محنتی کاموں میں برکت اطا فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کے کامیاب ہونے کی راہ میں مدد فرما ان کو اپنے مقصد تک پہنچا دے ان کی محنتوں کو ناکامی سے بچا ان کی عمر دراز فرما ہمارے باپ کو لمبی عمر کی نعمت اطا فرما ان کی عمر میں برکتیں اور خوشیاں فرام کر دے ان کو آفتاب کی طرح ہمیشہ چمکتے رہنے دے یا اللہ انہیں ہر شر اور ہر بلا سے محفوظ رکھ ہمیں اپنے باپ کو ہر قسم کی بری بلاؤں حوادث اور آفات سے دور رکھنے کی توفیق اطا فرما ان کو حفاظت میں رکھ ان کے دل کو سکون و آرام دے یا اللہ ہمیں باپ کیلئے ہمیشہ اچھے عامال کرنے کی توفیق دے ہمیں اپنے باپ کے ساتھ اچھے سلوک اور نیک خدمتی کرنے کی توفیق اطا فرما ان کو ہمیشہ پیار احترام اور توجہ دے آمین یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر تکلیف سے ہر ایک بیماری سے نجات دے یا اللہ آپ ہی شافی ہیں آپ ہی علاج کا ذریعہ ہیں ہمیں صحت مت زندگی اطا فرما ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے یا الہ العالمین ہمیں ہر قسم کی بیماری سے نجات دے ہمیں اپنی رحمتوں سے محفوظ رکھ ہمیں تندرستی اور صحت عطا فرما یا اللہ حفاظت کا مسعول ہیں ہمیں ہر بدی سے دور رکھ اور ہمیشہ تندرستی اور آفیت میں رکھ یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی حفاظت کے لئے اپنی رحمتوں اور فضل کی حفاظت میں رکھ یا اللہ آپ جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں اپنی مخلوق کی مدد فرما سکتے ہیں یا اللہ ہماری حاجات کو جاننے والا ہے یا اللہ آپ کے علم میں ہماری غائب چیزیں بھی موجود ہیں یا اللہ ہماری غائب چیزوں کو واپس لا دے جو بھی ہم سے غائب ہو گیا ہے جو بھی ہم سے دور ہو گیا ہے براہ کرم انہیں ہمیشہ کے لئے ہمارے پاس لوٹا دے یا اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما یا اللہ اپنی رحمتوں سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں اپنے قریب فرما یا اللہ ہمیں بخش دے ہماری خطاوں کو معاف فرما دے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرما آمین